اسلام علیکم مناظرین آپ چینل ٹوئنٹی سیوی نیوز ایش دی دیکھ رہے ہیں شاعر اختدار سے سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی کندیل بلوچ آپ کو یاد ہوں گی یقیناً یاد ہوں گی ایک ٹک ٹاکر تھی جو بہت مشہور ہوئی تھی اور مشہوری کی وجہ ان کی کانٹروورسیز تھی اور کانٹروورسیز کی وجہ مفتقوی تھی جن کی بہت ساری مبینوں طور پر غلط ویڈیوز وہ لے کر سامنے آئی تھی اور وہ موڈل تھی بنیانی طور پر اور سوشل میڈیا پر ان کا بڑا تگڑا فہم بنا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ٹک ٹاک کی ویڈیوز آئی ہیں یا پھر سوشل میڈیا کا اروج ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ سستی شورت کے لیے بہت ساری ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا جو بدنما داغ ہے اسے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں یعنی مفتقوی جیسے شخص کو ایکسپوز کرنے میں کندیل بلوچ کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا اس کے بعد کندیل بلوچ انٹرنیشنل ٹورز بھی کرتی ہیں اور مختلف جو عالی حکام ہیں یا عالی آفیسران ہیں ان کے ساتھ ان کی باتشیت بھی ہوتی ہے اور یہ واضح طور پر دھمکی دیتی ہیں کہ بہت سارے عالی حکام ہیں ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں جب یہ ساری چیزیں ایپن ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر کندیل بلوچ کے سگے بھائی تھے وسیم سجاد ان کا نام تھا اور انہوں نے ان کا قتل کیا اور انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے آنر کی بنیاد پر یعنی کہ ہماری فیملی کی ڈس رسپکٹوری تھی ہماری فیملی کی جو عزت ہے وہ سابوٹاج ہو رہی تھی ہمارے لئے تضحیق امیز یہ کام تھا جو کندیل بلوچ کر رہی تھی اس لئے میں اسے مار رہا ہوں بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ مفتی قوی سے پیسے لئے گئے وسیم سجاد جو ان کے بھائی تھے انہوں نے پیسے لے کر کندیل بلوچ کا قتل کیا ہے بارحال حقائق سامنے نہیں آئے اور دوہزار انیس میں کندیل بلوچ کے بھائی کو باقاعدہ عمر قید کی صحصہ سنا دی گئی آج کی جو خبر ہے وہ ہام یہ ہے کہ کندیل بلوچ کے بھائی کو باقاعدہ رہا کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی اہام ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ان دو چیزیں سامنے لائی گئی ہیں کندیل بلوچ کے بھائی نے کہا کہ میں نے کندیل بلوچ کا قتل نہیں کیا پولیس نے مجھے دھمکایا مارا پیٹا اس لیے میں نے وہ قتل مانا ہے اور ونٹ سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ جو میجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں مانا کہ میں نے قتل کیا تھا دوسری بات اہم یہ ہے فیملی ہے کندیل بلوچ کی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مہینہ پہلے کندیل بلوچ کے والد کی بھی کبھی انتقال ہو چکا ہے اور کندیل بلوچ کی فیملی نے بنیائی طور پر کہا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو معاف کرتے ہیں ظاہر ہے ان کے بیٹے تھے بیٹی تو چلی گی تھی دنیا میں اور اس کے بعد عدالت نے ان کے بھائی کو جو کہ مرکلزی ملزم تھے انہیں بیسیکلی اس سارے کیس میں بری کر دیا ہے یہ سب سے عام ڈیولپمنٹ ہے لیکن اس سے بہت سارے سوارات بھی جنم لے رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی ہے کہ اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تھا تو قتل کس نے کیا تھا اور اگر قتل کیا تھا اور اگر فیملی معاف کر دے گی تو کیا معاملات ختم ہو جائیں گے کیا جو وکٹم تھا جو ڈیسیز تھا جسے مارا گیا تھا کیا اسے پاکستان کا انصاف یا پاکستان کا جو قانون ہے اسے انصاف گردانتا ہے اسے انصاف سمجھتا ہے یہ انصاف کے تقاضے کیا پورے ہوئے ہیں یا نہیں پورے ہوئے یہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں بہرحال یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ کندیل بلوچ کے قتل میں ملوث ان کے بھائی کو آج کوٹ نے بری کر دیا ہے دوہزار انیس میں انہیں سزا ہوئی دوہزار سولہ میں کندیل بلوچ کو قتل کیا گیا تھا بخیر وکر اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ